ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک اسلام علیکم آج ہم یہ جننے کی کوشش کرے گے کہ حضرت عباس کو وفادر کیوں کہا جاتا ہے پہلہ کیسا یہ ہے کہ جب امام حسین کا لشکر کربلا پہنچا اور اس کے کھیمے نیرے فورات کے پاس لگائے گئے تب یجید کا لشکر آیا اور کہا کہ یہاں سے کھیمیں اٹھا لو تب عجد عباس گئیز میں آکے بولے اس کی مجال ہے کہ یہاں سے کھیمیں اٹھا لے تب عجد عباس نے ایسے گسے برے میں سے کہا کہ جیسے کہ جنگ ہونے والی تھی تب عجد عباس کو امام حسین نے بولایا کہ عباس تم میرے پاس آؤ میرے کو کام ہے تیرا تو عجد عباس نے حکم امام کی طور پر وہاں پہ گئے پر جب وہ گئے وہاں پہ تو اس نے یجید کے لشکر کے پاس ایک لکیر کھیچ لی اس نے کہا میں اپنے وقت کے امام سے ملنے جا رہا ہوں اگر کسی نے یہ لکیر کو پار کیا اس کا سر میں در سے جدہ کر دو گا تو کسی میں یہ مجال نہیں تھی نہیں ابھی تک کسی نے میں نے پڑھا یا نہیں سنا کہ وہ لکیر کے اس پار کوئی یجید کا انسان آیا جیسے عجد عباس امام حسین کے پاس گئی ہے امام حسین نے کہا عباس یہاں سے نہر فلاج سے کھیمیں اٹھا لو دوسری جگہ پہ کھیمیں لے لو ہم نے پہلے کھیمیں رکھے تھے ہم کیوں اٹھا لے کچھ نہیں بولا جا تھا صرف سر کو جھکایا نیرے پھرات کے پاس جس ہاتھ سے اس نے کھیمیں گا رہے تھے اسی ہاتھ سے کھیمیں نکالے اگر مان لو بکوز کوئی ایسا طاقتور انسان دارپو کو انسان ہوتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں یجید کی فوج آئے گئے ایسا شجات انسان جس کی مجھال نہیں جس کی دشمن میں مجھال نہیں تھی اس کا مقابلہ کر سکے پھر بھی اسی ہاتھوں سے اس نے کھیمیں نکالے سوچئے آپ محسوس کرئے کس طرح سے عجرت عباس نے وہاں سے کھیمیں نکالے اور دوسری طرف لگائے اس لئے اس کو وفادار کہا جاتا ہے دوسرا کیسہ یہ ہے کہ جب عجرت عباس مشکہ سکینہ کو لے کے نیرے پھورات پہ پانی بھرنے گئے اس نے ہاتھ پہ پانی لیا اور دیکھا کہ یہ پانی چاہتے تھے تو پی سکتے تھے تین دین کی پیاس تھی کوئی پروبلم نہیں تھی پانی پی لیتے کوئی توہمت بھی نہیں لگا سکتا تین دین کی پیاس تھی نیرے پورات پہ جا کے پانی پی لیتے شجات آ جائے گے طاقت آ جائے گے لڑنے سے اور اس نے پانی کو اچلو میں لیا بعد میں یہ سوچا کہ میرے وقت کا امام ابھی پیاسا ہے میری بھتیجی پیاسی ہے ابھی میرا بھتیجہ پیاسا ہے سب بیوی یا بچے پیاسی اور میرے پانی پیو میں وفادار ہوں امام کا میرے پانی نہیں پی سکتا اسی ساب سے پانی واپس رکھ دیا میش کے سکینہ میں پانی بھر کے گئے کیونکہ وہ وفادار تھے چاہتے تو پانی پی سکتے تھے نہیں پی سکتے تھے ایسا نہیں تھا اور وہ بعد میں نہرے فوراچ سے خیموں کی طرف چھا رہے تھے آپ سب کو معلوم ہے وہ اس کے دونوں بازو کٹ دیئے گئے میش کے سکینہ کو چھت کر کے پانی ویش کر دیا یہ سب جمل ہوں اور آپ سب کو معلوم ہیں پھر امام اس سے آئیے چلو ابباس میں تمہیں خیموں میں لے کے جاتا ہوں ابباس نے نہ بولا جا تو باس نہ بولا نہیں آگا پلیز رہنے دو میں نہیں جہا پاؤ گا میں وفادار ہوں میں کیسے میں سکینہ کو وعدہ کر کے آیا ہوں میں کیسے سکینہ کو اپنا مو دیکھا ہوگا کہ میں پانی نہیں لایا میں وعدہ نہیں کھلا بھی کر سکتا ہوں ہم سب کہتے ہیں کربلا سے در سے در سے در سے کیا در سے کربلا سے یہ ہی در سے وفاداری کا جس طرح کا خوف اور ڈر حضرت ابباس کا یزید میں تھا یزید کی فوج میں تھا ویسا ہی ڈر ہمارا آج کے یزید میں ہونا چاہیے کیوں نہیں ہے خدا کہتا ہے تم بولو میں نے ڈر تمہارے سے بھی زیادہ یزید ظلم کرنے والوں پر رکھا ہے سبان کھول کے ایک بار بولو ہم عزت ابباس کے ماننے والے ہیں ہم تو ڈرنے والے ہم اس نہیں ہیں ہم شجاعت ہیں بہت دور ہیں ہم ہمت کرے یزید کے خلاف بولے اپنی ہمت کو بلند کرے ایسا نہیں رہنے دے امت کو بلند کر کے ظالم کے خلاف بولے آپ وہ ڈرے گا بلکل ڈرے گا آپ سے کیونکہ ہم ایک حجرت ابباس کے ماننے والوں میں سے ہیں بس ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ دعا رہتی ہے جب بھی میں ابباس کے علم کے پاس جاتا ہوں بس یہی دعا رہتی ہے جیس طرح آپ نے اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کی تو شہادت نصب ہوئی اسی طرح میں بھی اپنے وقت کے امام کے ساتھ وفاداری کروں اور شہادت نصب کروں موسیقی موسیقی موسیقی